اب خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے یہاں ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اوکارا میں صوفی بزرگ سید محمد اسماعیل بخاری المعروف حضرت کرمہ والا کے دو روز اٹھاون ماہ سال لانہ عرص کی تقریبات جاری ہیں آج رات اختتامی دعا ہوگی ٹپٹی کمیشنر اوکارا نے عرص کے باعث آج لبر میں سرکاری تعدیل کا اعلان کر رکھا ہے سجادہ نشین شہریار نے چچا سابق وزیر سمسام بخاری کے ہمراہ تقریبات کا آہاز کیا اندرونو بیرون ملک سے ظاہرین کی بڑی تعداد دربار حضرت کرمہ والا پر پہنچ رہی ہیں پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں کنٹرول روم بھی تیار کیا گیا ہے سیکیورٹی کے لیے چیکنگ پوائنٹ کی نگرانی ڈی پی اوکارا منصور امان خود کر رہے ہیں سی سی ٹی وی کیمنوں کی مدد سے کنٹرول روم بنا کر سیکیورٹی چیک کی جا رہی ہے دروزہ ارس آج رات دعا کے ساتھ اقتدام پذیر ہوگا سجادہ نشین شہریار اب خبر شامل کرتے ہیں لئیہ سے یہاں ہمارے نمائندے کی ریپورٹ کے مطابق لئیہ تھانا سیٹی کی حدود میں ڈکیٹی کی وعدات ناکام مضاحمت پر باب بیٹس میں تین افراد زخمی ہو گئے موٹر سائیکل سوا دو ڈاکوں کی محلہ چوڑی گھر میں آرتی سے نکدی لوٹنے کی کوشش نیجی بینک سے رقم نکلوا کر جانے والے ارسلان کو ڈاکوں نے گھر کے قریب گولی ہماری ڈاکوں نے فائرنگ کی آواز سن کر گھر سے باہر آنے والے ازر حسین اور مزر حسین کو بھی نشانہ بنایا گیا ملزمان وعدات ناکام ہونے کے بعد فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے زخمیوں کو فوری طور پر طبعی انداد کے لیے ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتار منفقل کر دیا پولیس اور فرانسک ٹیم نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے مزید تحقیقات جاری ڈی پیو اصد و رحمان کا جائے وعدات کا معاینہ زخمیوں کی آیادت کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا اب خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن میں زمین کے تنازع پر دو گروپوں میں تصادم دو خواتین سمیت پانچ افراد شدید زخمی ایک کی حالت تشویشناک پاک پتن کے نواہی گاؤں لکمان مہروکہ میں زمین کے تنازع پر مہروکہ برادری میں تصادم فائرنگ ڈنڈوں سوٹو کا ازادانہ استعمال کیا گیا جس کے انتیجے میں دو خواتین سمیت پانچ افراد شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو ٹی ایچ کیو ہسٹال عارف والا منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ایک زخمی کو تشویشناک حالت میں ساہی بارڈ ایفر کر دیا گیا تھانا قبولہ پولیس نے واقعہ کی تفتیش شروع کر دی تاہار منظمات کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی اب خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے یہاں ہمارے نمائندے کی ریپورٹ کے مطابق ننکانہ صاحب تھانا صدر شاہ کوٹ کے علاقے بھولا چک میں معمولی تلقلامی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا دوران فائرنگ تین سالہ بچی زخمی ہو گئی زخمی بچی سنا فاطمہ کو ریسکیو اہلکاروں نے ڈسٹرک ہیڈکورٹر ہسٹال ننکانہ منتقل کر دیا تین سالہ بچی زخموں کی تاہب نہ لاتے ہوئے جام باک ہو گئی پولیس نے فوری طور پر بچی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا اب خبر شامل کرتے ہیں دیپالپور سے یہاں ہمارے نمائندے ریپورٹ کر رہے ہیں کہ دیپالپور میں اکارا روڈ پر گاؤں چک نمبر چالیس ڈی کے قریب مسافر وین ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی ایک چکس جانبھاگ چھے افراد زخمی ہو گئے اکارا روڈ پر چک نمبر چالیس ڈی کے قریب مسافر وین ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی حادثہ میں پینتالیس سالہ شخص جانبھاگ چھے افراد زخمی ہو گئے اطلاع ملنے پر ریسکیو رزاکاروس میں چار ایمولنسز جائے حادثہ پر پہنچ گئے لاش اور زخمیوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتال دیپالپور منفل کر دیا گیا